جب کوئی اوبجیکشنز کے خلاف اپیل ہوتی ہے وہ ان چیمبر لگائی جاتی ہے سنگل جج کے سامنے وہ بہر صورت ایک انیوزول چیز تھی کہ انہوں نے پھر بھی بینچ کے سامنے لگائی جہاں جیوڈیشن میٹرز جاتے ہیں لیکن ہم نے یہ سمجھا مناسب کے ان حالات میں ہم اس پیڈیشن کو واپس لے رہے ہیں اور اپنا رائٹ ریزرور رکھیں کہ اگر کوئی مسفدہ سامنے آتا ہے جو کہ واضح طور پر انکانسٹیٹیشنل ہے تو یہ رائٹ ان پیڈیشنز کو موجود ہے کہ وہ جب چاہیں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں تو اس لیے اس بات کو سمجھتے ہیں دوسری بات یہ کہ یہاں کی روایت رہی ہے سپریم فورٹ کی کہ آؤٹکوئنگ چیف جسٹس اپنے آخری دنوں میں یا آخری ہفتوں میں بہت بڑے سنسٹیف کیسز نہیں لگایا کرتے ہیں اور یہ آنے والے چیف جسٹس اور آنے والی جو جو سیٹ اپ پر چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس معاملات کو پھر آگے بھی دیکھنا ہوتا ہے ریویوز بھی آتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ مناسب ٹائم یا مناسب تاریخ نہیں تھی اس کیس کو لگانے کی جس میں کہ سارے پیٹیشنلز نے یہ کہا تھا کہ جب تک ہاؤسز کمپلیٹ نہ ہو اور بالخصوص جب سپریم کورٹ کا تیرہ رکھنی بینچ کا فیصلے پر ابھی تک عمل درامت نہ ہوا ہو بارہ جولائی سے لے کے آج تقریباً تین مہینے سے گزر چکے ہیں تو تب تک اس کیس کانسٹویشنل امینڈمنٹ کا کوئی پیکیج یا کانسٹویشنل امینڈمنٹ موو کرنی بھی جو ہے وہ بلکل نامناسب ہے کیونکہ جب تک ہاؤس سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق کمپلیٹ نہیں ہو جاتا اور جب تک ایک صوبے کے الیکشن سینٹ میں نہیں ہو جاتے تب تک یہ دونوں ہاؤسز انکمپلیٹ ہیں اور انکمپلیٹ ہاؤسز سامنے کم از کم کانسٹویشنل پٹیشن کانسٹویشنل امینڈمنٹ کا کوئی جو ہے پیکیج یا جو بھی ہے امینڈمنٹ نہیں پیش کی جاتی تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ آج جو پاکستان بار کمسل کے چھے ممبران کی طرف سے سینٹر ممبران کی طرف سے جو کہ نہ صرف پاکستان بار کمسل کے ممبر ہیں بلکہ وہ ہائی کورٹ بار اسوسییشنز کے بھی صدور رہ چکے ہیں اور ان میں سے سپریم کورٹ بار کے بھی صدر ہیں ہمارے آبی زبیری صاحب تو انہوں نے یہ مناسر شمجھا کہ اس کو اس وقتی طور پر واپس لے لیا جائے دیکھیں اس کے اوپر بھی وہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی یہ تو پارٹی کا میٹر ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ایک بہت اہم چیز ہے کنسیڈر کرنی چاہیے پارٹی کو بھی کہ آیا ایک آوٹ گونگ چیز جیسر کو اس قسم کے سینسٹیف کیس سننے چاہیے دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا فر دیٹ میٹر کوشی بھی جو پارٹی ہے پولٹیکل پارٹی اس کو کسی چیز کو جلدی میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آئین جو ہے یہ قوم کی امانت ہوتی ہے اور قوم کی امانت میں اس طرح سے خیانت ہو جاتی ہے جب آپ جلدی جلدی اس میں تبدیلی جانا ہی کوش کریں ہم سمجھتے ہیں صرف پارلیمنٹ کا قام امینڈمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ساری قوم کا رائٹ ہے کیونکہ یہ ڈاکومنٹ قوم کا ہے اور اس میں ساری بار حسوس ہے بلخصوص بار جو ہے پاکستان کے دو لاکھ سے زیادہ وخلات کا بھی بہت بڑا سٹیک ہے تو اس بارے میں کراچی کنونشن میں جو پرسوں تھا اس میں ملک صاحب نے سیجیشن دی سی جو کہ اڈاٹ کی ہے کہ آپ پر فرض ہے کہ اگر آپ کوئی آئینی پیکج لا رہے ہیں تو آپ ہر بار اسوسییشن کو بھیجیں اور ان کو ٹائم دیں ان سے اپنے ریسپانس لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کرنے سے پہلے اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ سیول سوسائیٹی کی جو تنظیمیں ہیں ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ملک میں ان کی بھی آرہ لینی بہت ضروری ہے اس کو جلدی جلدی میں رات کے اندھیرے میں اس کو پاس کرنے کی جو کوشش تھی یہ میرے خواہ میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک آئینی پیکج جو ہے رائٹ کے اندھیرے میں لائے گے آپ کو یہ لانے کی کوشش کی جائے اور کسی کو پتا نہیں اور جو لارے والے کہہ رہے تھے کہ ہم لارے ہیں ان کو خود نہیں پتا کہ یہ پیکج کیا ہے دیکھیں آئینی بینچ جو ہے وہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے میں سمجھتا ہوں میں اپنے ہی رائے دے رہا ہوں کیونکہ انڈیا میں بھی آئینی بینچ ہے اس کا کمپوزیشن بڑا واضح ہے کہ پہلے پانچ اجنس میں مشتمل ہوتا ہے اور وہ تین خاص طور پر جو ہم اریجنل جو سیکشن ہے اس سے مطلقہ ہوتا ہے آرٹیکل جو وان ایٹی فور تھری ہمارا آرٹیکل وان ایٹی فور وان یہ وان ایٹی سیکس اس حد تک بنانے میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ تو وکلا کی طرف سے بارہا ڈیمینڈ ہوئی ہے تاکہ یہ چیف جسٹس کی آپشن نہیں ہونے چاہیے کہ اپنی مرضی کا بینچ بنائے وہاں ججز کا اور کوئی پندرونے نمبر سے کسی کو اٹھا لے کسی کو دفعے نمبر سے اٹھا لے بلکہ انڈیا میں ایک کرائسز ہو چکا ہے ایک دفعہ ایک چیف جسٹس نے سینے مرض ججز کو اگنور کر کے ایک کانسٹویشن بینچ بنایا تھا جس میں مرضی سے نیچے سے جنز لیے تھے تو جو چار سینے مرض ججز تھے سپریم کورٹ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ اس کی روح کے خلاف ہے کانسٹویشن بینچ کے سو لہٰذا کانسٹویشن بینچ میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ وقلہ کی ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پانچ سینے مرض جنز پر مستقل اور ہماری ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ جو چیف جسٹس سینیر مرض جج ہے وہ چیف جسٹس تو اس کا فورن نوٹیفکیشن نکلنا چاہیے اور میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اپنے ممبران کا جنہوں نے یہ پٹیشن ہم نے داخل کی آئینو ہم لوگ چھے ممبران ہیں جس پاکستان بار کے اور آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو پاکستان بار کے اندر جو ایک مسوضہ تیار کر کے دیا گیا ہم میں سے شیئر نہیں گیا ہم میں اور چودی اشتیاک ہمارے سابق صدر لہور آئی پورٹ بار کی ہیں ممبر ہے پاکستان بار ہم لوگ گئے ہمیں اس کا مسوضہ ہمیں نہیں دکھایا گیا کہ نو نے کیا سیجیشنز دی تو آپ دیکھیں کہ وہاں تو دور کی بات فارلمنٹ کے اندر جو ہو رہا ہے ہم لوگ یہ جہاں سے جو سیجیشنز جاری ہیں وہ بھی ہمیں نہیں پتا لگی ہم آئینی عدالت کی پیڈل کوٹ کے خلاف ہیں اور اپنا رائٹ ہم نے ریزرگ رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ انہوں نے اس طرح کی کوئی پورٹ آئین کی ہم لوگ سب متحد ہیں وکلا اور آپ نے دیکھا ہمارے جو کنوینشنز وہیں سارے اور کراچی کنوینشن بھی آپ نے دیکھا جن لوگوں نے کبر کیا کچھ لوگ آئے ہوئے تھے آپ نے سے وہاں میں ان کو بہت شکر گزار ہوں آپ کا کیونکہ آپ نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے کیونکہ یہ ہمیرہ اور آپ کا سب کا اس قوم کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اگر اس طرح کی کوئی بھی موو ہوگی ہم اس کی پرزور طرح سے مخالفت کریں گے آئین و قانون کے فیضاب سے کیونکہ یہ جیسے حامد خان صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک کنسنسس ڈاکیمنٹ ہے دیکھئے یہ بھٹو صاحب کے پاس آپ کو یاد ہوگا کہ پوری بھروٹ مجورٹی تھی نیشنل اسیمبلی میں اور سینٹ میں لیکن انہوں نے جلدی میں پاند بنایا نہیں تیہتر قائن پورا ایک سال لگا اس کے اوپر ڈیبیٹ جائی اور بھٹو صاحب کی آپ سپیٹ سننے انہوں نے کہا ازاد عدلیہ ہونی چاہیے آپ خود دیکھئے اس کے لئے انہوں نے کہا اور وہ ایک الگ ستون ہے آپ ان کی ڈیبیٹ آپ کی ساتھ یا پارلیمنٹ ہے آپ کے آپ نکالیے ان کی ڈیبیٹ بھٹو صاحب کے اور ان کی پارٹی کو دکھائیے کہ آپ کے جو لیڈر تھے انہوں نے کیا بات کی کہ ازاد عدلیہ کے کوئی حرم برداشت نہیں کریں گے ازاد عدلیہ پر حملہ اور انشاءاللہ ہم اس کی مضمت کریں گے کیونکہ میرا آپ کا سب کا بنیادی حقوق ختم ہو جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے آئین کے ترمیم میں اور ترمیم کبھی ججمنٹ ہے فل کورٹ کی آپ لوگ سب یہاں موجود تھے اس زمانے میں دوہزار پندرہ کی ججمنٹ ہے کہ کوئی ایک بیسک ڈھانچہ ہوتا ہے آئین کا اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے کیا آج پارلیمان اپنے آپ کو سپریم کہہ کل پاکستان کو دیکریئر کر سکتی کہ صدر ایسا ایکزیکٹیو ہیڈ ہوگا پارلیمانی نظام کو ختم کر سکتی ہے یہ تو وہی حملہ ہو رہا ہے جیسے سپریم کورٹ پہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا ختم کر کے ایک اوپر سپریم کورٹ پھر ان دونوں میں جھگڑا ہوگا تو ایک تیسرا سپریم کورٹ بن جائے گا تو یہ چیزیں ملک کے ساتھ کھلوار نہ کریں ایک یہ کنسینسس ڈاکیمنٹ ہے ہمارا ملک میں جب لازٹ ٹائم آئین توڑا گیا تھا انیس سو چھپن کا آپ نے یاد ہے ملک ہمارا چھو گیا تھا تو یہ چیز پھر سے نہ دھورائی جائے ہماری تاریخ سے سپریم آپ صاحب ایک اور بات ہے کہ ہم نے یہ ہمارا کنسینسس ہے کہ ہم کسی پانچ یا چار ناموں کو نہیں مانتے نہ ہونا چاہیے سینئر موسٹ ہی چیف جیسس ہوگا اس کے لئے ہمیں کوئی بھی کام کرنا پڑے برک کرنا پڑے ہم پورے پاکستان کے مقلاء کو یقجہ کریں گے یہ نہیں ہو سکتا پکنٹ چوز کہ آپ چار نام دیں تین نام دیں سینئر موسٹ ہی چیف جیسس ہونا چاہیے اور وہی کانسیچوشن کی روح ہے اور وہی اداز عدریہ کی ریکوائرمنٹ ہے ورنہ جب ایک کی بجائے دوسرا آئے گا تو کمپرومائز بھی ہوگا اور اپنی مانمانی بھی ہوگی یہ ہمیں سی ظلم اور ناجازت دیں گے نہ اس سے ہم پیسے اٹھیں گے ملکہ سے یہ اس اس حوالے سے جو جوان صاحب نے کہا ہے میں ایک تاریخی بھی آپ کو مثال پیش کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں دو دفعہ یہ ہوا ہے کہ سینئر موسٹ جیج کو اگنور کر کے ایک جونئر جیج کو جو چیف جسٹس پاکستان لگایا گیا پہلی دفعہ انیس ست چبون میں ہوا ہے جب جسٹس بنیر کو جو جونئر تھے اور ان سے سینئر ابو سالے محمد اکرم بنگال کے تھے جو بنگال سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اگنور کر کے لگایا گیا اس کے بعد ساری قوم جانتی ہے کہ کیا ڈیزاسٹر ہوا پاکستان کے ساتھ دو سو کیس اسے مولی تمیزدین کیس میں کیا کچھ ہوا تو ایک تو وہ ہمارا بڑا تلت تجربہ ہے کہ جہاں سینئرڈی پرنسپل جو اگنور ہوتا ہے اس کے بڑے نتائج دوسرا انیس سو چورانوے میں جب ساتھ سو جان جو سینئر موس جاج تھے اس سو سپریم کورٹ کے اور بلکہ ایکٹنگ چیف جسس بھی تھے کوئی تقریباً دو ماہ انہیں نظر انداز کر کے چوتھے نمبر سے انہوں نے سجاد علی شاہ کو اٹھایا اور ان کو چیف جسس بنایا اس کے بعد تین سال چار سال جو اس ملک میں ہوا وہ سب نے دیکھا باقیدہ حملہ ایک پولٹیکل پارٹی نے کیا اور نہ صرف یہ کہ پوری طرح ڈیوائیڈ ہو گئی جوڈیشنی ہم بلکہ یہاں پر آئے تھے ایک ڈیلیگیشن لے کے جس کو سرسل راہی عابض منٹو صاحب اے سپریم کورٹ بار کے صدر کے طور پر کر رہے تھے میں ان کے ساتھ تھا اور بھی کہ ہم نے بڑی مشکل سے ان کو ایک جگہ کٹھے بٹھایا تھا سارے سترہ ججز کو لیکن پھر بھی اس کے بعد آپس میں سپلٹ آئی اس کے نتیجے میں ججمنٹ آئی اسرد علی کیس والا ججمنٹ ہے انہیں سو سپریم کورٹ کے انہی سو ہاں آنائنٹین نائنٹی ایٹ والی جو ججمنٹ ہے اسرد علی کیس دس ججز کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس میں انہوں نے کہا کہ رگارڈس کے آیات آئین میں یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا سینے موس جج ہی جو ہے وہ چیم جسس ہو سکتا ہے اٹھاری ترمیم نے اس کو اپروف دیا گیا اور پھر اٹھارویں ترمیم نے وہی ججمنٹ کی جو روسی اس کو اڈاپٹ کر لیا لہذا یہ کہنا کہ جی یہ ہم بدل دیں گے یہ نہیں بدلا جا سکتا یہ تقریبا پاکستان کی آئین کے سٹرکٹر کا اسرائی ہے اور دوسری بات میں یہ کہوں کہ دو دفعہ انڈیا میں یہ سوز توڑا گیا انیس سو تہتر میں پہلی دفعہ اندرہ گانڈی نے توڑا تھا اور چوتھے نمبر سے جج اٹھایا تھا انہوں نے جسس رے اور اس کو بنا دیا تینوں سینے موس جج نے ریزائن کر دیا اور دوسری دفعہ پھر اندرہ گانڈی نے انیس سو تہتر میں حمید اللہ بیگ جو دوسرے نمبر پہ تھے ان کو لیا اور جو جسس خنہ سینے موس جج تھے ان کو اگنور کیا تو انہوں نے بھی ریزائن کیا اس کے بعد مقلا کا اتنا زیادہ اس کے اوپر وہاں پر پروٹیسٹ ہوا کہ اس کے بعد وعدہ کیا گیا اور بہشمول عمرہ گانڈی کے کہ آئندہ سینے موس جج کو اگنور نہیں کیا جائے سو سان اٹھتر سے لے کے آج تک وہاں پر آٹیکل وان سیونٹی یہ جو وان سیونٹی فائی یہ والا نہیں پروویجن لیکن اس کے بابجود آپ دیکھیں گے کہ آن اٹھتر کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تقریبا پچیس چھبیس سیم جلسز آ چکے ہیں کہ سینے موس کو اگنور کیا گیا ہو اب وہ بغیر آئین کا حصہ بنے بہرحال نائنٹی نائنٹی نائن میں ایک ججمن بیمی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ سینے موس ہونا چاہیے تو یہ سلسلہ چل رہا ہے جیسے کہ سجادری شاہ کے زمانے میں آئی جیسے کہ منید صاحب کے زمانے میں آئی اس سے بچنا بہت ضروری ہے اس ملک میں آئین کو بچانے کے لیے اور عدلیہ کو بچانے سر انڈپینڈنس جوڈیشری آٹومیٹیکلی کمپرومائز ہوگی اگر اس کو وائلٹ کیا دیکھئے دیکھئے جہاں تک اس کا تعلق ہے جو آئینی کمیٹی ہے دیکھئے یہ جلدی میں کوئی کام کبھی آئینی ترمیم ایون آم لیجسلیشن نہیں جلدی میں کی جاتی لوگوں اس کو انوالڈ کیا جاتا ہے یہ جو جلدی جلدی میں ہیں ساڑھے گیارہ بجے کمیٹی کی میٹی ہوگی تین بجے جو ہے سینٹ کا اجلاس ہوگا اس کے پیچھے ہمیں بہت شک و شبات ہو بھر رہے ہیں کیا جلدی ہے یہ اسی طرح جیسے رات کے اندھیرے میں آپ آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی لوگوں تک یہ مسفدہ پہنچنا چاہیے ساری قوم میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے ساری بار میں پارلیمنٹ میں پھر اس کے بعد ڈیبیٹ پہلے رائے لی جائے بار کی رائے لی جائے پبلک کی رائے لی جائے اس کے بعد یہ معاملہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے اس کے لئے بھی سپیشل کمیٹی بننے چاہیے دیکھیں نا جب اٹھارویں ترمیم لائی گئی تھی تو ستائیس رکنی کمیٹی بنی تھی پارلیمنٹ کی جس میں ہر بڑی اور چھوٹی پارٹی اس کا شامل حصہ تھی اور پیپلز وارڈی کے رضا ربانی صاحب نے شیئر کیا تھا اس کو اور اس میں ساری پارٹیز نے جتنی بھی جو تھی پارلیمنٹ میں انہوں نے اگری کیا تھا اس مصبضے پر جو کہ اٹھارویں ترمیم کی شکل میں اڈاپٹ ہوا تھا اور چھے مہینے تقریباً اس پر ڈیبیٹ چلی تھی تو آپ کو سامنے پریسیڈنٹ ہے آپ اس کو لوگوں کے سامنے لے کے آئیں پارلیمنٹ میں ایک سپیشل کمیٹی بنائیں جو اپنی رپورٹ پیش کرے جس میں ساری سیسی جماعتیں شامل ہوں اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کے سامنے ڈیبیٹ ہو یہ ساری چیز کو اگنور کر کے کیا جلدی ہے کیا اتنی جلدی پڑی ہے کہ آپ چاہتے ہیں جلدی سے اس کو بلڈوز کر دیا جالے آپ سے پوچھ رہے ہیں دیکھیں گے دیکھیں گے وہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی میں اس لیے اس لیے پارٹی کے بھی آپ پہ بات نہیں کر رہا لیکن وقلا میں ہمیشہ اس چیز کا کوئی پروف کیا ہے کہ آئینی کوٹ بننی تو لیدہ ہوئی نہیں کیونکہ یہ سپریم کورٹ ہی سب سے بڑی آئینی کوٹ ہے اور فیڈرل کوٹ ہے لیکن اس میں ایک بینچ ہوم کرنا ایک کانسٹویشنل ریجنل جیورسٹیشنل کے میٹرز کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کا پریسیڈنٹ موجود ہے ملکوں میں بہشمول انڈیا کے بینچ بن گئی ہے وہ تو کنٹرولی بینچ ہے تو اس لیے اس صورت میں اس ان حالات میں لیکن اس میں جلدی کیا ہے ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا کوئی تجویز آئے جس کو ساری پارٹی اس پر اگری کریں لیکن جلدی میں کیا ہے یا اسی لیے میں نے مثال دی دو ہزار دس کی نو اور دس کی جو کمیٹی بنی تھی رکنی کمیٹی ہیڈڈ بائی رضا ربانی اس نے چھ مہنے ڈیلیبریٹ کیا تھا تو اب بھی آئے لے کے آئیں ساری پارٹی کو اس میں شامل کریں اور اس پر ڈیبیٹ ہو یہ کہہ دینا کہ یہاں کے نمائندگان بھی یہی پہ ہیں پچیس تک کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو مجبور کر رہی ہے کہ ہم نے پچیس سے پہلے پہلے یہ آئینی ترامیم کرانی ہے یہ ایک وہ شرم ناک طریقہ ہے جو آئین میں ترامیم کا رستہ نہیں کھولتی بلکہ آئین کے اندر وضع کردہ اصول ابھی جیسے سینئرز نے بتایا کہ ججمنٹ ہیں طریقہ کار وضع کیا گیا سینٹ کمپلیٹ نہیں ہے نیشنل اسمبلی کمپلیٹ نہیں ہے دونوں ہاؤسیز نہیں ہیں تو کیوں آپ چاہتے ہیں کہ عوام کی نمائندگی کا حق رکھنے والے نمائندے اس پارلیمنٹ سے باہر ہوں اور ان کی غیر موجودگی میں آپ کوئی آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں یہ بات سمجھ نہیں آرہی لہذا یہ ٹائمی میلو فائڈی ہے اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ بھی میلو فائڈی پر مبنی ہے لیکن ہم لوگ اپنا رائٹ وزر وقت ہیں کہ ہم اس کو ضرور چیلنج کریں گے پورے پاکستان کے بکلا اس وقت متحد ہیں اور پورے پاکستان کے بکلا جو ہیں اس آئین کی سربلندی کے لیے یک جان ہیں لہذا کوئی شخص بھی ان غیر آئینی ترمیم کو مندور کروانے کی کوشش کرے گا تو پورے ملک کے بکلا جو ہیں وہ بانی دی ہے ہم نے جانوں کا نظرانہ دیا ہم نے پٹرول بمس ہیں ہم نے بدترین لاتھی چارج ساہار ہم نے چیلیں ساوٹ سب پرداشت کی ہیں لیکن آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ اگر کوئی حب الوطنی رکھتا ہے تو فوری طور پہ ان آئینی درامیم کے اس کھیل کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور ایک لیجٹی میٹ گورنمنٹ ایک لیجٹی میٹ پارلیمان جو اس کے اندر سارے نمائندگی کا حق رکھنے والے نمائندے موجود ہوں تب یہ پارلیمان کے سامنے رکھی جائیں اور سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ فل فور سینئر موس جاج افتا سپریم کورٹ جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کیا جائے اس بات کو بھی میں واضح کرتا چلا جاؤں کہ ہم نے اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں جب انہوں نے تین لوگوں میں سے کنسیڈر کر کے کراچی والی اور لاہور والی ان میں چیف جسس کا انتخاب کیا تھا تب بھی ہم نے ایجیٹیٹ کیا تھا تب بھی ہم نے پیٹیشن فائل کی ہوئی ہے جس کے اوپر ایجیٹ لگا کے رکھا ہم کہتے ہیں کہ سینیارٹی پہ عمل کریں گے تو یہ تمام برائیوں کی جڑ ختم ہوگی نیکے والے ججز اپنی لابیاں کرنا بند کریں گے سپریم کورٹ کے اندر ہائی کورٹ کے اندر یہ لابن سسٹم ہوگا تو پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ آزاد فیصلے نہیں دے سکتا اس لیے سینیارٹی ہوگی اگر کوئی غلط آدمی بھی آتا ہے تو درین ہو جاتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ سینیارٹی کے اصول پہ آج ہی نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے تین مہینے پہلے تین ایٹی نائن ڈیج بیفور ان کازی صاحب کا نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا آج سینیر موس جج کا کیوں نوٹیفیکیشن روکا ہوا ہے تین کی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صاحب کچھ کہنا چاہیں گے یہ جو کنسٹیوشنل ایمینڈمنٹ کی کمپین ہے بیسیکلی یہ اسٹیبلشمیٹ کی جاری کردہ اور وہ اور اس کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کیا جائے اور یہ نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کی وجہ سے مزید لوگوں میں انہماغ پیدا ہو رہا ہے لوگوں میں یہ استراب پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور اس کی وجوات کیا ہیں اور یہ سب کو علم ہے کہ جس وجہ سے آج تک انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے چیف جسٹس کا جاری نہیں کیا اور ہم کسی کنسٹیوشنل کوٹ کو نہیں مانیں گے ہم کنسٹیوشنل بینچ اگر بنتا ہے تو وہ ٹھیک ہے اور وہ کنسٹیوشنل بینچ جس طرح ہمارے سینئرز نے کہا ہے کہ پانچ جج جو ہے سینئر ان کو کنسٹیوشنل بینچ بینچ بنا جیا جائے